نمسکار انڈیا ٹی وی کے خاص شو فیصلہ گجرات کا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے گجرات میں ویدان سبا چناف کی بیار بہر رہی ہے اور ایسے میں روز نیتا جو ہیں وہ نئے نئے بیان دے رہے ہیں گجرات چناف سے ٹھیک پہلے ہاردک پٹیل نے پریس کانفرنس کر دی اور اعلان کر دیا کہ ان کے اور کانگریس کے بیچ پارٹی دار آرکشن پر بات بن گئی ہے اس دیل نے کیا بی جے پی کی ٹینشن بی جے پی کی پریشانی بڑھا دی ہے اس پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے گجرات سرکار میں منتری رہے جے نارائن ویاس ان سے ہم باتچیت کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے جے نارائن ویاس کے فولٹیکل کریئر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں یہ تصویریں ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ گجرات چناؤ کو بی جے پی نے اپنی ساکھ کا سوال بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ 26 نومبر سے بی جے پی نے گجرات چناؤ پچار میں کارپٹ بومبنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے 26 اور 27 نومبر کو موڈی سرکار کے قریب پچاس منتری بی جے پی شاسیت راجیوں کے مکہ منتری اور اپ مکہ منتری گجرات چناؤ کے لیے گجرات چائیں گے خود پی ام موڈی بھی 27 اور 29 نومبر یعنی دو دن میں قریب آٹھ رہیلیاں کریں گے 22 سال سے گجرات کی ستہ سے ونواز شیل رہی کاؤنگریس اس بار اپنی واپسی کی امید لگائے ہوئے ہیں راہول گاندھی مندر مندر کا دورہ کر رہے ہیں ہاردک پٹیل، الپیش تھاکور اور جگنیش میوانی کو اپنے پالے ملانے کے بعد تانگریس کو لگتا ہے بی جے پی کو اس کے سب سے مضبوط گڑھ یعنی گجرات میں ہرانے کا یہ سب سے صحیح موقع ہے جی ایسٹی نے بھی بی جے پی کے لیے کچھ حد تک مشکل کھڑی کی ہے ایسے میں سوال یہ اڑتا ہے کیا بی جے پی گجرات میں اپنی ستہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی پارٹیدار آرکشن پر ہاردک اور کانگریس کے بیچ آف فائنلی بات بن گئی ہے ان کے بیچ سمجھوتا ہو گیا ہے ڈیل ہو گئی ہے کیا اس سے بی جے پی کی جو راتوں کی نیند ہے وہ کہنا کہیں بگڑنے کی بات ہو گئی ہے کیا دیکھئے پہلے تو یہ سمجھدہ ہوگا کہ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کی ہاردک اور ان کے جو دو اور ساتھی ہیں وہ کانگریس کے اشارے پہ ان کی بی ٹیم کی حیثیت سے کھیل رہے تھے تو ایک تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں باہر اٹھ کے آئی ہے کہ اب پہلے یہ تھا اور اب یہ بدل گیا ہے وہ ایک جو تھا ہمارا جو ہم نے جس سوچ کو آگے بڑھائی تھی رکھی تھی وہی سوچ کے مطابق ہو رہا ہے دوسری بات کا جہاں تک سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو طاقت ہے وہ اس کا کریکر ہے جس پارٹی کا یہاں ایک کروڑ سے زیادہ کریکر ہو اس میں سے ستر لاکھ سے زیادہ ویریفائیڈ ہمارے صدق سے ہو تو میں مانتا ہوں کہ یہ جو مدہ ہے آپ لوگی طرف سے کل بھی اس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ پارٹی دار سماج کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہے ان کے ساتھ مزاک ہے اس کا کیا آدھار ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے جو چیز وہ کرنے جا رہے ہیں وہ آج تک کئی لوگوں نے پرہتنے کیا ہے ابھی ابھی راجستان کے کیس میں سپریم کورٹ میں جو چکا دائے اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ پچاس پرتیشت سے اوپر آپ نہیں جا سکتے اب انہوں نے کوئی میجک فرمیولا نکالی ہے جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے تو دھوکہ دیڑی نہیں کہیں گے تو کہیں گی کہے اس کو نہیں پر بی جے پی کی باگلات اسی بات سے نظر آتی ہے جینارین بھائی کہ آپ کے اوپ مکھے منتری جو ہیں وہ اس کا ویسلیشن جب کرتے ہیں اس پیکٹ کا اس سندھی کا تو کہہ رہے ہیں پارٹیدار سماجی مورخے جس نے ایکسپٹ کر لیا اس کو بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آپ کو ایک نردیش دیتی ہے کہ پچاس پرتیشت سے اوپر آپ نہیں جا سکتے پھر اب جب آپ یہ جا کے بات کہے تو آپ اس دیش کے کانون سے بات دیں سروچ عدالت سے بات دیں جب سروچ ہم ہی نہیں کہتے نہ کوئی اور پولٹیکل پارٹی کا اسٹیٹمنٹ ہے جب سروچ عدالت ہے ابھی ابھی وہ بھی کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہوا ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پارٹیدار سماج کو مہین کانونی ان کا خیال نہیں ہوگا ان کو وہ کہیں میسگائیڈ کر رہے ہیں میں سمجھنا ہوں مطلب اس کا ہوئی تھا شبدوں میں میں اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ یہ ریال ریفلیکشن ہے ایکچول فیلنگ کیا ہے چھٹ پٹار کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی جو اب تک پرپولر سے اس کو لولی پاپ وہ لوگ گنا رہے تھے اور اب سمجھانیک لولی پاپ ان کو زیادہ پسند آگئی دیکھئے ان کو کونسی لولی پاپ لینی ہے آپ نے صحیح شبد پروک کیا ہے لولی پاپ لولی پاپ ہی ہے چاہے یہ لولی پاپ لیجئے لیکن وہ پسند آگئی ہو سکتا ہے وہ بھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ہاردیک نے خود تائجو کیا ہے ان کا جو بھی جو بھی اس کے جھڑ میں ہے میں منتہ اس دیش کی سوروچہ عدالت سے اوپر اٹھ کر نہیں ہو سکتا آپ تینوں کی بات کر رہے تھے بھاردیک پٹیل جگنیش میوانی الپیش تھاکور تینوں کی بات کر رہے تھے جی الپیش کو تو آپ کی پارٹی نے بھی منانے کی کوشش کی آخر تک دیکھئے منانے کی کوشش کی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم او بی سی سماج کا جہاں تک سوال ہے ہم نے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی نیتیوں میں اپنی جو کاریکرم ہے اس میں وہ سماج کو جو پچھڑا سماج ہے جس کے کافی لوگ بیلو پارٹی لین جیتے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہیں یہ اپنی پارٹیز بنائی ہے الزام آپ کانگریس پہ لگاتے ہیں جاتی واد کی راج نیتی کرنے کا لیکن کوشش تو ساری بی جی پی کی طرف سے ہو رہی ہے دیکھئے نیرنے جی جس دن الپیش تھاکور کے پلیٹ فارم پہ کانگریس کے سب سے سرطاج کہے جائے اب تو پریسیڈنٹ ان کو کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے وہ جب خود چل کے جاتے ہیں تب آپ کو ہماری جو باتیں تھی اس کی جس جس لیول پہ بات ہوتی تھی اور کانگریس جس لیول سے بات کر رہی ہے اور آف اصدن تو گئے نہیں ہوں گے اس کا مطلب کھچڑی پک رہی تھی اس سمرتن سے کوئی ڈر تو نہیں ہے بی جی پی یہ ہمیں کیوں ڈر ہو بنائیں اگر یہ تو جنتہ کا چکادہ ہے راج نیتی میں کوئی بات اپنے ڈر سے اگر ڈر نہیں ہے اگر ڈر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے بی جی پی نے میں آپ لوگوں کی بات یعنی بی جی پی کی بات میں کر رہا ہوں بی جی پی نے میرے خیال سے ہاردک کو ڈیمنائز کرنے میں کوئی ہتیار باقی نہیں چھوڑا ہے دیکھئے یہ بھی آپ کی ایک ڈرنا ہے اگر وہ لوگ اندر اندر جھگڑے اور وہ کوئی ان کے ہی آدمی کہیں باہر کوئی فریاد لے کے آئے تو بھی وہ اس کا آپ کا جو ٹھکرا ہے آپ بی جی پی کے سر پہ پھوڑنا چاہو پھوڑ سکتے ہو جنرلن بھائی جس جر کیا ذکر ہو رہا ہے اس جر کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیس تیس ریلیاں جو ہیں پردان منتری کی لائنڈ اپ ہیں کہنا کہیں کانگریس اور یہ جو پاس کا گٹ بندن ہے اس سے آپ اتنا زیادہ ڈر گئے ہیں کہ تیس تیس ریلیاں پردان منتری کریں گے دیکھئے پردان منتری جی ہمارے برانڈ لیڈر ہے وہ تیس کرے مہتیس کرے وہ سے کوئی سنکھیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیش کے پردان منتری ان کی ذمہ داریت کم کریں یہاں ایک بھی لیڈر ایسا نہیں دیکھئے جنرلن بھائی ہمارے راستری ادیقش جی بھی کریں گے ایسا کیوں کہتے ہیں کہ گجرات پردیش گجرات کے ہی تو ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو تمام لیڈرز ہیں گجرات کے بھی لیڈرز کریں گے ابھی کہاں سٹائر پچھا رکھ کا لیسٹ آگا ہے آئے آپ انتظار کریں گجرات سے بھی ہوں گے جنرلن بھائی پردان منتری جی کو اس لیے تیس پہتیس ریلیاں کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ جو پچھلے دنوں میں حالات ہم نے دیکھے جتنے بھی کیمپین چلائے گئے بی جے پی کی طرف سے جو یاترہ ہی نکالی گئی آپ بھی جانتے ہیں کس طرح کا رسپونس ملا ہے پارٹی کو یہاں پہ دیکھئے اور اس سے بچھلی تو نہیں ہے کہ جب چناؤ کا ماحول ہوتا ہے ایک الگ طرح کا ماحول ہوتا ہے جن سامنے کے سامنے آپ کوئی کریکرم لے کے جائے الگ طرح کا ماحول ہے ابھی جو درہ تل پہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ہماری جو تاکات ہے وہ ہمارے کریکر ہے اور جہاں تک ہمارا ارگنیزیشنل سیٹ اپ کا سوال ہے اس سے ویلوئیڈ مشینری ہمیں کوئی گبرن جنہائی جی کانگریس کے اتنے طاقتور نیتا اسی پردیش کے احمد پٹیل ان کے خلاف اتنا سنگین آروپ لگایا وہ بھی اُلٹا پڑ گیا آپ لوگوں کو جنتا کا سمرتھن ہی نہیں ملا اس پر نہیں آروپ کہاں لگایا ہم نے اتنا سنگین آروپ خود بکی منتری نے بیٹھ کے لگا ہم نے صرف ان کا ریزنیشن مانگ لیا راجی تو دیکھئے ہم کوئی مددہ ہو گیا جب ان کی ہوتل سے ایک آتن کو آج سے جڑا ہوا انسان پکڑا جائے سر میرا سوال یہ کہ بی جی پی کے نیتہ خود اس مددے کو بھول گئے کیونکہ اس پر سمرتھن مل نہیں رہا دیکھئے راجنیتی ایک ڈائنیمک سینیریو ہے ہر روز نئے مددے ابریں گے آج جو مددہ چرچہ کر رہے شاید میں بھی پانک آٹ دس دن کے بار اگر چرچہ کر رہے اچھے یہ بھی بتائیے آپ جاتی نہیں وکاس کو آدھار بنائے گی بی جی پی اس پار کے چنانوں میں ایسا بھی کہہ رہے ہیں بی جی پی کے تمام نیتہ پر آپ نے پورا جاتی گھنیت جو ہے اس پر فوکس کیا ہوا پہلی list جو تھی پندرہ پارٹی داروں کو آپ نے ٹکٹ دیا دیکھ گت ویدن سبھا میں کتنے تھے 22 تو جو گت ویدن سبھا میں جتنی سنخیہ تھی اس میں سے جو اچھے چنکے آسکے اسے چہرے ہے تو کیونکہ آپ کہیں کہ ہم جاتی گت راج نیتی کر رہے اسی لئے ان کو ہم ٹکٹ کار دے یہ کہاں کی بات ہو ہے بجے پی سٹریٹیجی بڑی صاف ہے جو جس طرح سے ٹکٹ کا ڈسٹریبیوشن ہوا ہے اس کو دیکھتے ہو لگ رہا ہے کہ ٹکٹ کار رہا ہے کہ پارٹی کے پاس ہتھی آخری ہتھی آخری بچھا ہے سینئر ویڈیو جرنالیس میں آپ سے بحث کیا کروں گا آپ ہی اپنے آپ کی بات کا خندن کر رہے ہیں پہلے آپ نے جاتی گت راج نیتی کی بات کی آپ ہوں اس سے تھوڑی چنتہ ہے چنتہ کیوں ہے ہمیں دور ہے یہ تو ہمارے طاقت ہے چنتہ کیوں ہونی ہے چلیے جی ناران بیاس سے بہت سارے سوال ہمیں اور کرنے ہمارے ساتھ گجرات کی جنتہ ہے ان کے پاس بھی کئی سارے سوال ہیں وہ تمام سوال ہم لیں گے چھوڑا بریک یہاں لے رہے ہیں فیصلہ گجرات کا میں فوراں واپس آز بریک کے بعد آپ پھر بہت بہت سوال ہے فیصلہ گجرات کا میں آج ہمارے ساتھ بی جی پی کے دگج نیتہ جائنہ رہن ویاس صاحب ہیں ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے ہردک تو یہ تک کہنے کہ اینکاریوں کی جیت ہوگی ایسی ہیڈ لائنز جو ہیں نیوز پیپرز میں چھپیں دیکھئے کون کہہ رہا ہے پہلے سنیے جگنیش سے شروع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اورگنیزیشن ہے ان کے پاس ان کی سبھاؤ میں کس طرح اینکار کی بات آتی کہ ایک وشیس ورگس ہے اس دیش کو پہلا ناغرک دیا ہے اس کے لئے پروپوز کیا چلیے ہمارے پاس یہاں پر سوال لیں گے کچھ جنتہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہے گجرات کی احمد آب میرا نام سومل جین ہے میرا سوال یہ ہے کہ جس بی جی پی چل رہی کہ ہم وکاس کے کافی ہے تو بی جی پی اگر جی تو وہ کیا اپنا پر ایوان کو کیسے دے گی دیکھئے بہت اچھا پرشن کی اپنے میں نے گچ سال پچاس ہزار یوان سے ڈائیلوگ کیا تھا یہ سال میرا ٹرگیٹ ایک لاکھ یوان سے ملنا ہے پہلی بات آپ سمجھ لیجے اس دیش کا جی پی پی ٹرن بدل چکا ہے سکسٹی پرسن جی پی آتا ہے سرویس سیکٹر سے تو آپ اگر وہ سٹکچر جوب کی بات کرتے ہیں آنے والے سمجھ لیے